بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپانٹو کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش رمدید کہتا ہوں دو سب نے پیپر شروع کیا ہے ایف آئی ایس ٹی نوٹ آئی پیسٹ کا اور اس فقط اس کا پارٹ سے تل اپلوڈ کر لیتے ہیں اس کے دو پارٹ سے پہلے پارٹ میں انگلیش کے ایم سی کیوز تھے ٹوٹلی بیس ایم سی کیوز تھے پارٹ سے کن میں اسلامیات کے بیس ایم سی کیوز تھے اور آج پارٹی ہے جنرل نالیج پاکستان سٹیڈیز یا پاکستان اپیرس کے ایم سی کیوز پہلے دو پارٹ جو چکے ہیں ان کے لنکس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں آپ ان کو وزیٹ کر کے واج کر سکتے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بلو ایک آئکان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں کوئیسٹن نمبر پورٹی ون سے کوئیسٹن نمبر پورٹی ون دیکھیں دہ گیم آب ہاکی اوریجینیٹڈ فرام ہاکی کا گیم جو ہے یہ انگلین سے اوریجینیٹ ہوا ہے اور کوئیسٹن نمبر پورٹی ٹو دیکھیں بائیلس نمبر وٹ دو یو انڈسٹینڈ بائی کوریو گریپی کوریو گریپی is the step and moment in don since the steps and moment and don since آپ شانٹی کو دیکھیں this one question number 43 the world largest land frontier is between land frontier کبھی کبھار یہ question ایسے آتا ہے کہ border between two countries the largest the lengthest تو یہ امریکہ اور کینیڈا کی درمیان ہے 8900 کلومیٹر اس کا length option ایک اور اپشن ہے question number 44 دیکھتے ہیں 44 question کو دیکھیں which of the following places is called the land of thunder bolt the land of thunder bolt is called to بھوٹان دوستو یاد رکھیں and there is known name of بھوٹان تو اس میں option correct ڈ ہے 45 نمبر question دیکھیں which is the earlier sopie came in انڈیا انڈیا میں جو پہلے sopie آئے تھے وہ تھی sopie معیدین چشتی چشتیاں خاندان تھے تو اس میں چشتی نہیں ہے تو so the correct option is option d ہے question number 46 دیکھیں from which country پاکستان purchased گوا دا 1958 میں اومان سے خرید تھا دوستو آپ انٹی ایس ٹیس پاسٹر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بعض چینل وارے میرے ویڈیوز کو الگی گلی چلا رہے ہیں تو ان دوستوں سے ریکویس ٹھے کہ پلیز ایسا مت کرے میں اگر کوئی ایکشن لوں گا تو آپ کے چینل بند ہو سکتے ہیں تو پلیز خود ایسا مت کریں نان ڈی پلوم مینز کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی ہے رائٹر جو نام استعمال کرتے ہیں اس کو تخلص وغیرہ کہتے ہیں تو اس میں none of these is the correct option اس کو عظیم نیم بھی کہتے ہیں عظیم نیم 48 دیکھیں 48 نمبر adapter specialist in skin diseases تو اس کو dermatologist کہتے ہیں جو skin disease میں specialist ہوتے ہیں option c is the correct option and 49 نمبر دیکھیں the governor is appointed by کسی پاکستان میں چاروں صوبوں میں جو governors ہوتے ہیں ان کی appointment president کرتے ہیں option c is the correct option and question number 50 in which constitution پاکستان was officially declared Islamic Republic of پاکستان 1956 پاکستان 1947 میں ازاد ہوا تھا یہ نام اس کو 1956 میں دیا گیا تو 1947 سے 56 تک پاکستان کو کس نام سے پکارا جاتا تھا the dominion of Pakistan یہ بھی یاد رکھے 59 51 دیکھے which of the following is a Baltic state Estonia جو ہے na this one this is a Baltic state question number 52 which country parliament has the largest membership china option b is the correct option question number 53 53 brass it is an alloy of copper and zinc option c the correct option question question number 54 De day june 19 1944 june 19 1944 d day بھی کہتے ہیں یہ بھی یاد رہا کہتے ہیں جب جب تقریبا 1500 امریکن بریٹش کینیڈین پورسز نے ان کو لینڈ ور کہتا پائو بیچز پر اور کس کے پرانس وغیرہ کی تو اب اس میں میرے خیال کے مطابق تو آپشن اے ایڈے آن وچ سمتنگ ایمپورٹن ایس دیو ٹو ہیپن لیکن اس میں ڈے آف ویکٹی ڈے آف ڈیپیٹ اس کسٹن کو توڑا صاف کنفرم کر لیں کسٹن نمبر فکٹی فائب دے کے ریٹ کراس ارگنیزیشن واس فاؤنڈڈ بائی جے ایچ ڈیو رینٹ اپشن ایک ارکٹ اپشن ہے اور پیپٹی سکھ نمبر کسٹن کائدازم ریزائن پرام میمبرشپ آف کانگریس کائدازم نے انیس سو تیرہ میں مسلم لیک میں شمولی تخیار کی تھی اور انیس سو بیس میں کانگریس سے ریزائن دیا تھا پیپٹی سیان نمبر دے کے اوریجن آف سپیشیز is written by darwin اپشن سی کریٹ اپشن ہے اور پیپٹی ایٹ نمبر کسٹن the most abundant mineral in the human body is calcium اپشن 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 ہے اور پیپٹی نمبر کسٹن دے کے approximately how much part of جمو اور کشمیر is under انڈین's اکوپیشن جمو کشمیر کا 75% عیسی جو ہے یہ انڈیا کی قبضین ہے تو 3 over 4 اور یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ صرف 25% ہیں 1 over 4 16 امبر کسٹن دے کے how many official working languages are recognized by united nation organization تو اس کی اپشن لینگویجز of united nation organization اس طرح بھی آ سکتا ہے اس کے total 6 لینگویجز اپشن اپشن بی is the correct اپشن ٹھیک ہے دوستو تو آج کیلئے اتنا کافی ہے اور اس کے بعد جو بھی ہے چلو پھر دیکھتے ہیں یہ کونسا پارٹ شروع ہوتا ہے آج کیلئے اتنا کافی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں دوستو thank you for watching